موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ مائدہ کی آیت چھاسٹ زیر درس ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد جو رویہ اختیار کیا ہے ایک کاش وہی رویہ اختیار نہ کرتے اس کے بجائے ایمان لاتے ہیں آدمی حق کا سچا طالب ہو تو وہ کسی تاثب میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا اسی کی ان کو دعوت دی گئی اور یہ فرمایات ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے تقویہ اختیار کرتے یعنی اللہ تعالیٰ جس اخلاق و کردار کا حامل بنانا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو یہ اس کے حامل بنتے تو ان کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی کہ اللہ ان کی برائیاں دور کر دیتے ان کو جنت ادا فرماتے ہیں اب دوسرے پہلو کو بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک اور وعدہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ اجتماعی حیثیت سے ہمارے اخکام پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزق کی فرازی ادا فرمائے گا اور اپنی ساری نعمتیں ان کو اسی دنیا میں دے دے گا اگر یہ تعرات پر اور انجیل پر اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے تو کیا ہوتا لَاَقَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے جب کسی قوم کو رزق میں دنیا کی دولت میں معیشت میں ایسی فراخی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے سرفرازی کے راستے آپ سے آپ کھل جاتے ہیں یعنی پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اس کے لیے کھول دیتے ہیں پھر اس کے کچھ نتائج ہے اگر اس قوم میں زندگی ہو جان ہو تو پھر وہ نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں کسی قوم کے لیے علم کا راستہ کھلتا ہے اقتدار کا راستہ کھلتا ہے دنیا پر غلبے کا راستہ کھلتا ہے وہ پھر ساری چیزیں اس کے نتیجے کے طور پر سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ در حقیقت ہے بڑی جام میں تعبیر ہے میں اس سے پہلے بھی کئی بار ارز کر چکا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ رسول کے مخاتبین کے لیے ہوتا ہے یعنی جب کوئی پیغمبر مبوس کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر اس پیغمبر کی طرف سے اطمام حجت کے بعد انکار کرو گے تو زمین سے مٹا دیا جاؤ یا ہمیشہ کی محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤ گے دو ہی صدایں ہوتی ہیں اور جو لوگ ماننے والے ہم کو بشارت دیتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی سرفرازی ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ رسک حراقی پیدا کریں گے اور ان کو اس سرزمین میں غلب آتا فرمائیں ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق ضروریت ابراہیم سے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تیہ کر رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ دنیا میں اللہ کی منتخب قوم کی حیثیت سے اور ان کے منتخب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل اللہ کی منتخب قوم ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی صرف راضی ادا فرمائے گا جو وہ پیغمبر کے ماننے والوں کو رسولوں کے ماننے والوں کو ادا فرماتا ہے یہ اسی وعدے کا ذکر ہے اس میں کچھ چیزیں قابل توجہ ہیں یہ فرمایا تورات کو قائم کرتے انجیل کو قائم کرتے وَمَا أُنزِلَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُنزِلَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ یعنی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتارا گیا ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی قرآن مجید تورات انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید اس سے واضح ہے کہ ان کتابوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی کتاب قانون سے متعلق بعض چیزوں میں ترمیم و اضافہ کر دیتی یعنی جس اسلوب میں تینوں کو قائم کرنے یا تینوں پر قائم ہو جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تینوں در حقیقت ایک ہی سرچشمے سے پوٹی یہ چشمے ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں یہ اللہ کی انعائت ایک ہی مقام سے ہوئی ہے ان کا مستر اور ان کا منبع ایک ہی ہے ان کے بنیادی مطالبات بیئے گی یہ بات اس سے آپ سے آپ معلوم ہوئی تو قرآن کی دعوت یہ نہیں ہے کہ تورات اور انجیل کو چھوڑو اور قرآن مجید کو مان لو قرآن کی دعوت یہ ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے ان پر بھی قائم ہو جاؤ اور جب ان پر قائم ہو جاؤ گے تو آپ سے آپ قرآن مجید پر بھی قائم ہو جاؤ گے یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں میں کوئی فرق نہیں جو کچھ فرق ہے وہ اصل میں چند احکام میں ہوتا ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے اپنی اصل کے لحاظ سے دین ایمان و اخلاق کی دعوت ہے یعنی اصل میں دین کیا ہے اصل میں دین وہی ہے جس کو یہاں بھی آگے بیان کیا جائے گا اور سورہ بکرہ میں بیان کیا ہے کہ یہودی ہوں نصرانی ہوں صحابی ہوں یا مسلمان ہوں ایمان والے ہوں کوئی بھی ہوں ان سے اصل مطالبہ کیا ہے اللہ کو مانے آخرت کے دن پر یقین رکھیں اللہ کے حضور میں جواب دہی پر یقین رکھیں اور اچھا عمل کریں تو یہ ایمان اور اخلاق کی دعوت ہے بنیادی طور پر تورات و انجیل اور قرآن میں اصلاً یہی دعوت پیان ہوئی ہے تینوں کتابیں یہی دعوت پیان کرتی ہیں اس وقت بھی اگر آپ تورات کو اٹھا لیں آپ انجیل کو اٹھا لیں اس وقت بھی آپ کا ایمان تاغہ ہو جائے گا جس شان کے ساتھ یہ کتابیں ایمان اور اخلاق کی دعوت دیتی ہیں یعنی ایمان اللہ پر سچا ایمان واقعی تو فرور ہے آخرت پر سچا ایمان سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو اس ایمان کی منادی کر دانی ہے اور اعلی اخلاق کبھی آپ انجیلِ متہ میں پہاڑی کا آواز پڑھئے کیا دل نواز چیز ہے کیا عالی خطابت ہے کیا خوبصورت اسلوب ہے اور کس شان کے ساتھ دین کی اصل حکمت کو نمائع کیا ہے ایک ایک چیز واضح کر دی آپ اس کو نکالیے یہ پدا یہاں سے کی ہے کہ کسی غلط فہم میں وہ ابتلا نہ ہو جانا میں تورات کو منسوخ کرنے بھی آیا میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا یعنی جو ربت ہے پیچھے تورات کے ساتھ پہلے وہ واضح کی ہے اس کے بعد بتایا ہے کہ تم ایمان کی حکمت کھو چکے ہو اس کی اصل سے محروم ہو گئے ہو آؤ اس کو اختیار کرو پھر ان کے احبار اور رہبان نے جو دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اس کی پوری تصویر کھینجتی ہے اور اصل حقیقت کو نہایت خوبصورت اسلوپ میں واضح کی ہے یعنی ایک ایک چیز کو لے کر یہ بتایا ہے کہ اصل میں تمہیں کیا کرنا تھا ایمان و اخلاق کی حقیقت اس خوبصورتی کے ساتھ واضح کی گئی ہے کہ آپ اس کی دات نہیں دے سکتے بہت بے مثال کلام ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کچھ وقت نکال کے کبھی نہ کبھی اس کا متعلق ضرور کریں اس سے معلوم ہوگا کہ خدا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے کیا پیغام انسانیت تک پہنچایا تھا اس کے بعد پھر خاتمے پر یہ کہتے ہیں کہ عمل کام آئے گا پیامت کے دن اسی کی بنیاد پر جواب دی ہونی ہوگا یعنی کفارے کا عقیدہ جو بعد میں پال کی مسیحیت میں ایجاد ہوا اسی طریقے سے شریعت کے نصف کا عقیدہ نہائیت خوبصورتی کے ساتھ اس کو واضح کر دیا ہے اور علوہیت مسیح کا تو کوئی تصوری نہیں تھا اس وقت پوری انجیل اس سے خالی اس وجہ اس سے تورات اور انجیل کی دعوت ایک ہی ہے تورات کے بارے میں یہ بات میں شاید اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں دورائے دیتا ہوں کہ اگر آپ بائبل کی پہلی پانچ کتابیں اٹھائیں تو ان میں سے چار کتابوں میں تورات نزولی ترتیب سے ہیں اس کے بعد استثناء میں اس کو مرتب شکل دے دی گئی بلکل اسی طرح جیسے قرآن مجید ہے انجیل کے ساتھ یہ باملہ ہے کہ اس کے ترتیب پانے کا موقع نہیں ملا اس وجہ سے وہ نزولی ترتیبی سے بعد کے لوگوں نے جمع کی ہے اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جیسے ہمارے یہ سیرت لکھی جاتی ہے اس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے اور بیچ بیچ میں یہ بتا دیا ہے کہ فلا موقع پر انہوں نے یہ کلام سنایا فلا موقع پر یہ کلام سنایا تو اس طریقے سے گویا انجیل ان اناجیل میں بکھری ہوئی لیکن تورات ہمارے پاس ترتیب کے ساتھ موجود ہے یہی معاملہ ضبور کا ہے تو ارشاد ہوا کہ اگر یہ ان کو بانتے ہیں ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے یعنی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم تورات پر ایمان لائیں ضروری ہے کہ ہم انجیل پر ایمان لائیں قرآن مجید ان کی جن چیزوں میں تبدیلی کر دیتا ہے یا جن قوانین میں تغیر کر دیتا ہے اس میں تو قرآنی حتمی حجت ہوگی لیکن اصل دعوت کے اعتبار سے کوئی فرق ہی نہیں ہے ایک ہی دعوت ہے جو بیان کی گئی ہے اس کے بعد جو یہ وعدہ ہے جس کا ذکر یہاں ہوا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے تو یہ میں نے ارس کیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کا خصوصی وعدہ ہے ضروریت ابراہیم پوری ضروریت ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہے لیکن یہود کے ساتھ یہ وعدہ صرف قرآن میں بیان نہیں ہوا یہ بڑی وضاحت کے ساتھ تورات میں بیان ہوا ہے تورات میں دو ہی چیزیں ہیں یعنی اللہ کا قانون بیان کیا گیا ہے اس میں بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو کچھ دین کی عمومی ہدایت ہے ایمانیات کی بنیادے ہیں آخرت کا تصور ہے اسی طریقے سے جو سنن ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ان کیا رائش تھی ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ سیدنا اسحاق کی اولاد ہیں یہ سیدنا یاکوب کی اولاد ہیں ان کو یوسف علیہ السلام مصر میں لے کے گئے تھے اس لئے یہ سب کچھ ان کے ہاں موجود تھا قرآن بتاتا ہے ہمیں سورہ یونس میں کہ جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی تو نماز کا احیاء کر دیا گیا گھروں کو قبلہ بنا کر فوری طور پر باجمات نماز کا احتبام کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ چیزیں ان کے ہاں موجود تھیں سب کی سب ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو پہلی مرتبہ اجتماعی زندگی میں داخل ہونے کا موقع ملا لہٰذا طورات میں زیادہ تر اجتماعی زندگی کی احکام ہیں انہیں کو بیال کیا یا پھر ایمان و اخلاق کے عمومی مباعث ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہی وعدہ ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ تبارہ انتخاب کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے اس منصب کے لیے کیا گیا ہے اس کے تقاضے یہ ہیں اور اس کے لیے اللہ کی سنت یہ ہے اس کا قانون یہ ہے تو یہ میں نے بنی لکھایا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اپنی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا یہ اسی وعدے کا ذکر ہے لَعَقَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ یہ اسی وعدے کا ذکر ہے استثناء میں یہ وعدہ اس طرح بیان ہوا ہے یہ اس کا اقتباس سن لیجئے اس سے اندادہ ہو جائے گا کہ کس وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا ارشاد ہے اور اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا صحابہ اکرام کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تمہیں اس سرزمین میں استخلاف حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن عطا فرمائیں گے اور یہ کہا تھا کہ یہ وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکو یہ وعدہ کیا گیا تھا یہی وعدہ ان کے ساتھ تھا آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اگر تُو اپنے خداوند کی بات کو جانفشانی سے مان کر ان سب حکموں پر احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تُو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا وہاں یہ اسلوب ہے اور یہاں یہ ہے کہ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تُو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے یعنی خداوند کی منتخب قوم خدا نے جن کو ایک عظیم منصب کے لیے چن لیا ہے تُو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تُوشی در جائیں گی اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پس نہیں بلکہ سر فرازی رہے گا لیکن اگر تُو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تُوش کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے یعنی سمینہ و آتانہ اسی کی تعبیر ہے تو یہ سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تُو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی لانتی ہوگا خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تُو ان کے مقابلے کے لیے تُو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے سات سات راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تُو مارا مارا پھرے گا یہ ان کو بتا دیا گیا تھا اس اقتباس میں ضروری چیزیں میں نے نکل کی اگر اس پورے کو آپ پڑھیں کتابِ استثناء میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے اگر یہ کریں تو یہ ہوگا منہم امتم مقتصدا و کسیرم منہم ساما یاملون فرمایا کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے ظاہرہ اس سے خود معلوم ہو گیا کہ پیچھے جو بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ تورات کا اور انجیل کا احتمام کریں اور ان پر قائم ہو جائیں اور قرآن پر قائم ہو جائیں تو یہ ان کی اجتماعی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بیان کیا ہے ورنہ نیک وکار تو ہیں ان کے اندر لیکن یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب وہ قومی حیثیت سے یہ فیصلہ کریں گے ورنہ جو لوگ راستی پر قائم ہیں ان کے ساتھ آخرت کا وعدہ ہے سورہ تین میں بھی یہاں دینونت کے واقعات کو بیان کر کے ان کی پوری تاریخ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے وہاں یہی کہا ہے کہ یہ اسفل سافلین میں گر گئے یہ تو پستی کی انتہا پر پہنچ گئے لیکن ان کے اندر انفرادی حیثیت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایمان پر قائم ہو اچھا عمل کریں ان کا عجر اللہ کی ہم محفوظ ہے اور وہ غیر منقتِ عجر ہمیشہ کا عجر ان کو مل جائے کیامت من امت مقتصدہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے لیکن زیادہ وہی ہیں جن کے عمال بہت برے ہیں وَكَسِيرٌ مِّنْهُنْ سَا مَا يَعْمِلُونَ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب قوم کی اکثریت غلط رویہ اختیار کر لیتی ہے اس کی اجتماعی زندگی فساد میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے ان کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے یہودی آپ کو ملیں گے ایسے مسیحی ملیں گے جو بڑی سچائی کے ساتھ جو کچھ حکم کے پاس ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے مسلمانوں کے ہم یہی چیز ہے لیکن جب بیسیتِ مجموعی خدا کی نافرمانی پر کوئی قوم آ جاتی ہے تو پھر قوموں کے بارے میں جو قانون ہے وہ بھی روبہ عمل ہوتا ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ خصوصی قانون ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کے بھی نتائج نکل آتے ہیں اور یہی معاملہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب اللہ کے رسول کی بیست ہوتی ہے اس میں بھی اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ فیصلہ کن معاملہ کر دیا جاتا ہے تو زیادہ وہی ہیں جن کے عمال برے ہیں اصل چیز یہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی جس کا ذکر آیت میں ہوا ہے اور اسی کی ان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے یا یو الرسول بلگ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَانَتُهُ اب اس میں ایک طرح کا گریز ہے وہاں ان کی پروانک بات پہنچا دی بتا دیا ان کو کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کی یہ نعمت منتظر ہے اب یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑیے اور آپ کیا کیجئے اے پیغمبر اے رسول بلگ ما انزل الیک من ربک جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دو یعنی انہیں پہنچا دو وَإِن لَمْ تَفَلْ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَانَتُهُ تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا یعنی رسالت کا فرض یہ دا نہیں کیا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا الناس پر انفلام حید کا ہے جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہے انہی کے بارے میں فرمایا اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللہ ان منکروں کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا یہاں ہدایہدی کامیابی کا راستہ دکھانے بامراد کرنے کے معنی میں اس معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے اس میں ظاہر ہے کچھ ربط کے جملے محضوف ہے گوہ یا تم مطمن رہو اپنا فرض ادا کرو یہ پیغام پہنچاؤ اللہ حفاظت کرے گا ان منکروں کو کامیابی نہیں دے گا یعنی تمہارے مقابلوں میں کامیابی نہیں دے گا تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو میں نے کھول دیا ہے تاکہ ہمارے لحاظ سے کلام واضح ہو جائے یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ علیکم یعنی جب ظاہر ہے کہ ان سے اراز کر کے یہ کہا کہ ان کی پرواہ نہ کرو اور پیغام پہنچاؤ تو یہ گویا پیغام کی تمہید مانگی ہے پیغام آگے آگے کیا پیغام پہنچاؤ وہ آگے تفصیل سے بیان ہوا ہے چنانچہ البیان کا نوٹ ہے یہ اس پیغام کی تمہید ہے جو آگے نکل ہوا ہے استاد امام لکھتے ہیں یہ پیغام آگے آیت 68 سے لے کر آیت 86 تک پھیلا ہوا ہے یعنی یہ آیت 66 ہے اس کے بعد پیغام شروع ہوتا ہے اور یہ پیغام آیت 86 تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں نہایت بازے طور پر ان دونوں گروہوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک تم تورات و انجیل اور اللہ کی اس آخری کتاب قرآن کو قائم نہ کرو تمہاری کوئی دینی حیثیت نہیں خدا کے ساتھ کسی کو کوئی نسبت کسی گروہ سے نسبت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور عمل سالے کی بنا پر حاصل ہوتی ہے اور اس سے تم بالکل محروم ہو چکے ہو یہ پیغام بڑا آخم تھا یہود و نصارہ دونوں کی دینی حیثیت پر یہ آخری ضرب لگائی جا رہی تھی یعنی جو آگے پیغام ہے وہ پیغام گویا ان کی طرف سے جتنی کوششیں بھی ہو سکتی تھی کہ جن میں کچھ ان کی بات بھی رہ جائے ان سب کے خاتمے قائدان ہے یہ پیغام بڑا اہم تھا یہود و نصارہ دونوں کی دینی حیثیت پر یہ آخری ضرب لگائی جا رہی تھی اور این اس وقت لگائی جا رہی تھی جبکہ وہ پورا زور اس بات کے لیے لگا رہے تھے کہ مسلمان ان کی دینی حیثیت تسلیم کر لیں یعنی یہ مان لیں کہ ہم بھی ایک مذہبی گروہ ہیں اپنے پیغمبروں کے پیروں ہیں آپ بھی ایک مذہبی گروہ ہیں اپنے پیغمبر کے پیروں ہیں اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر رسول کے لفظ سے خطاب کر کے یہ پیغام آپ کے حوالے کیا گیا جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول خدا کا پیغامبر ہوتا ہے یعنی یا ایوہ النبی نہیں کہا یعنی یا رسول کا ہے اس وجہ سے یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ اس پر اتارا جائے وہ بے کم و قاست اس کے مخاتموں تک پہنچا دے قطع نظر اس سے کہ اس پیغام سے ان کے اندر کیا حلچل برپا ہوتی ہے اور وہ پیغام اور پیغامبر کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ پیغام یہ نہائیت اہم پیغام جو آگے نکل ہوا ہے اس کو پہنچانے کے لیے تمہید اٹھائی ہے اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا یعنی پیغام پہنچانے کی ہدایت کے بعد بہت زور کے ساتھ فرمایا وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتُوْ کوئی فرضِ رسالتی ادا نہیں کیا میں نے لکھا ہے یہ اس بات کی تاقید مزید ہے جو پچھلے جملے میں بیان ہوئی ہے مددہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں رسول مقرد کیا ہے اس لیے ان کے کسی رد عمل کے اندیشے سے اس میں قوتائی ہوئی تو یہ این اس فرض کے ادا کرنے میں قوتائی ہوگی جس کے لیے یہ منصف تمہیں لیا گیا ہے اس سے اندازہ کر لیجئے کہ رسالت کا منصف کتنا مشکل منصف ہے اس میں خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر روح سخن اگر غور کیجئے تو انہی یہود و نصارہ کی طرف ہے جن کے لیے یہ پیغام آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے یعنی یہ پیغام کی اہمیت جو رسول اللہ کو مخاطب کر کے واضح کی گئی ہے در حقیقت ان پر واضح کرنا مقصود ہے آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی اہمیت ہر لحاظ سے ان پر واضح ہو جائے اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہ پیغام پہنچائیے کوئی اندیشہ نہ کیجئے پوری شان کے ساتھ اسے بیان کیجئے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ البیان کا نوٹ ہے یہ اس حفاظت کا بیان ہے جو سنتِ الٰہی کے مطابق اللہ کے رسولوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے لازمًا حاصل ہوتی ہے یعنی یہ حفاظت نبیوں کو حاصل نہیں ہوتی وہ اپنی بات کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلاوطن کر دیے جائیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل کر دیے جائیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے دشمن ان پر غلبہ پالیں چنانچہ اب بنی اسرائیل کے نبیوں کے ہاں یہ سب چیزیں دیکھیں گے لیکن رسولوں کو ایک خصوصی حفاظت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر فیصلہ کیے بغیر نہیں جاتے ہیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا کہ وَلَيْكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ ہر قوم پر ہم نے پدا میں ایک رسول مبوس کیا جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو پھر ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے نہائیت ان صاحب کے ساتھ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ادنہ درجے میں بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تو یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے اس وجہ سے اس فیصلے کے بغیر رسول دنیا سے نہیں جا سکتا تو یہ فرمایا کہ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ تم خدا کی رسول ہو اور خدا کی رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں بے کم و قاس نفاظت خدا کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ان کے مقابلے میں اب تمہیں کھڑا ہونا ہے اور تمہارے مقابلے میں ان کو کامیابی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے رسولوں کے بارے میں یہی قانون ہے میں نے لکھا ہے اصل میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کے الفاظ آئے ہیں حدا یہدی کا لفظ کسی کو اس کی تدبیروں میں با مراد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں یہ اسی مفہوم میں مددہ یہ ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اس لئے ان شیاطین کے ہر شر سے وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور ان کی کسی تدبیر کو تمہارے خلاف با مراد نہ ہونے دیں یہود و نصارہ نے کیا تدبیریں کی بالخصوص یہود نے وہ سب قرآن میں زیر بیس آگئی ہیں یہاں تک کہ جادو ٹونے سے بھی کام لینے کی کوشش کی اور شیاطین ان کے ہاں جو کلام پڑھا کرتے تھے یا سیدنا سلیمان کی طرف منصوب کر کے جن علوم کا چرچہ کرتے تھے انہیں بھی استعمال کیا گیا لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کرمائی قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَيِّن حَتَّى تُقِيمُتْ تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِرْرَبِّكُمْ اب یہ پیغام شروع ہو رہا ہے قُلْ ان سے صاف صاف کہہ دو اہلِ کتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيِّن تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے حَتَّى تُقِيمُتْ تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلَ جَبْ تَكْ تُمْ تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِرْرَبِّكُمْ اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے پیچھے بھی بیان ہو چکا یہاں بھی واضح لینا چاہیے کہ اس سے قرآن مجید مراد ہے میں نے لکھا ہے مددہ یہ ہے کہ اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل کے ساتھ خدا کی اس کتاب کو بھی اپنا دستور حیات نہیں بناتے یہ مطلب ہوتا ہے اقامت کا اختیار کر لینا زندگی کا دستور بنا لینا اس کتاب کو بھی اپنا دستور حیات نہیں بناتے جو خدا نے اپنے پیغمبر کی وطاتت سے تم پر نازل کر دی ہے استاذ امام لکھتے ہیں کیونکہ تم پر نازل کر دیئے کہ الفاظ آئے ہیں تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے قرآن مجید کے سوا کوئی اور چیز مراد لینے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے آگے فوراں ہی اس چیز کو ما انزلا الیکم من ربکا کے الفاظ سے تعبیر کر کے بالکل واضح بھی کر دیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے یہ آگے آ جائے گا اسی آیت میں آگے آ جائے گا یہاں قرآن کی تعبیر وما انزلا الیکم من ربکم یعنی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کہ الفاظ سے کرنے میں اہل کتاب پر اتمام حجت کا ایک پہلو ہے وہ پہلو کیا ہے وہ یہ کہ تورات اور انجیل دولوں میں اہل کتاب سے اللہ تعالی نے یہ اہد لیا تھا کہ تمہارے پاس ان انصفات کا پیغمبر خدا کا آخری اور کامل صحیفہ لے کر آئے گا تو تم اس پر ایمان لانا اس کی پیروی کرنا اس کی مدد کرنا اور اس کی گواہی دینا یہ ان سے اہد لیا گیا تھا اسی پہلو کی طرف یہاں اشارہ ہے اور اس موقع پر جبکہ قرآن ان تمام صفات کے مطابق جو سابق صحیفوں میں اس کی بیان ہوئی ہیں نازل ہو چکا تو تورات اور انجیل کا قائم کرنا یہی ہے کہ خدا کی اتاری ہوئی اس چیز کو اہل کتاب قائم کریں یعنی گویا یہاں جو تورات اور انجیل کو قائم کرنے یا ان پر قائم ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں بھی یہ دعوت ہے یہ دعوت چھپی ہوئی ہے کہ جب ان میں جو پیشین گوئی ہیں ان کے مطابق قرآن پر عمل کرو گے اور قرآن پر ایمان لاؤ گے تو گویا ان پر بھی قائم ہو جاؤ گے اس کا قائم ہونا ہی تورات اور انجیل سب کا قائم ہونا یعنی اب جب قرآن مجید پر عمل پیرا ہو گئے تو گویا ساری ہدایت آگئی وہی ہدایت ہے جو وہاں بیان ہوئی ہے ظاہر ہے کہ صرف وہ چیزیں جن میں تبیلی کر دی گئی ہے اب ان میں قرآن ہی ہنچت ہوگا ورنہ وہی توہید وہی آخرت وہی اس کی منادی وہی اعلی اخلاقیات وہی خدا سے سچی محبت وہی خدا کی سچی معرفت وہی آخرت کی جواب دائی کہ احساس کے ساتھ جینا یہی دعوت ہے یہی دعوت تھا جو دی گئی ہے اور نماز زکاة وہی عبادات وہی اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش تو ارشاد فرمایا کہ ان سے صاف کہہ دو اہلِ کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورا تو انجیل پر اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے فرمایا کہ پیچھے بھی یہ وضعون آ چکا ہے کہ لیکن یہ کہاں مانے مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی یہ ہوگا فَلَا تَعْسَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اس لیے ان منکروں پر افسوس نہ کرو یہ جو فرمایا ہے کہ جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات پر غصہ تو پہلے سے تھا کہ خدا کے آخری رسول کی بے ست بنی اسماعیل میں ہوگی لیکن یہ چیز واقعہ بن گئی ہے تو ان کے حسد کی آگ کو اس نے اور بڑھکا دیا یہ فرمایا تھا نا کہ ان کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھاتی چلی جائے گی جو پیغمبر تم پر نازل کی گئی ہے چنانچہ یہ طرف حق کی سعادت حاصل کرنے کے بجائے اب یہ سرکشی اور کفر میں بھی اور بڑھیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خدا کی کتاب کے سامنے جھک جاتے ان کے دل نرم ہو جاتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہے نکلتے یہ اس کا استقبال کرتے یہ آگے بڑھ کر اس کی گواہی دیتے یہ اس پر اول پیرا ہو جاتے لیکن ان کی سرکشی بڑھے گی کیونکہ حسد کی آگ بڑھ کرتی ہے چنانچہ اطراف حق کی سعادت حاصل کرنے کے بجائے اب یہ سرکشی اور کفر میں بھی اور بڑھیں گے درہا حال ہے کہ یہ اگر قرآن پر قائم ہو جاتے تو صرف قرآن پر قائم نہ ہوتے اس کے ساتھ تورا تو انجیل پر بھی قائم ہو جاتے اس لیے کہ وہ ان کی پیشنگوئیوں کا مصداق بن کر اسی ہدایت کی طرف بلا رہا ہے جو ان کتابوں میں بیان ہوئی ہے ہدایت بھی وہی اور پھر یہ اگر اس کو قبول کرتے تو اپنی کتابوں کی پیشنگوئیوں کو قبول کرتے تو فرمایا کہ اب ان پر افسوس نہ کرو ان اللہزین آمنوا واللہزین حادوا والسابعون والنصارا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلا خوفن لہم ولاہم یزنون لہذا یہ بات سن لو اچھی طرح سمجھ لو کہ نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے یہ ہے نا وہ بدقسمتی یعنی سارا بسلہ کیا ہے سارا بسلہ یہ ہے کہ یہ کتاب بنی اسماعیل کی طرف کیوں آ گئی پیغمبر ان میں کیوں مبوس ہو گئے بہذا اس سیاق میں یہ فرمایا ہے کہ سارا بسلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے ہیں نبوت اور کتاب کا یہاں اور آخرت میں نجات کا تو فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے واللہ زینہ حادو جو یہودی ہوئے جو سابی ہوئے جو نصارہ کہلاتے ہیں ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لئے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوگی یہ جو فرمایا کہ ان کوئی غمزدہ نہ ہوں گے ان کوئی اندیشہ نہ ہوگا تو یہ جنب کی تعبیر ہے مطلب یہ ہے کہ ان مذہبی گروہوں میں سے جو بھی خدا کی سچی ہدایت کو مان لے گا اور نیک عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ خدا کی سچی ہدایت ہے اور جب اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر انسان اچھا عملی کرے گا تو یہ تین چیزیں اسلام کی بنیادی دعوت ہیں چنانچہ انہی کا یہاں ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ گروہ بندی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی شخص کو نجات حاصل نہیں ہوگی نجات کی بنیاد یہ چیز ہے یہ آیت کچھ مزید مضاحت چاہتی ہے اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتو کریں گے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجے ارشاد فرمایا ہے اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے لیکن زیادہ وہی ہیں جن کے عامال بہت برے ہیں ان کی پروا نہ کرو اے پیغمبر اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا تم مطمن رہو اللہ تمہارے مقابلے میں تمہارے ان منکروں کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا ان سے صاف کہہ دو اہلِ کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل پر اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے لیکن ہوگا یہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے ان منکروں پر افسوس نہ کرو حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے لہٰذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو صابی اور نصارہ کہلاتے ہیں ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمدہ ہوں گے اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی برکم ورسائر الموئنی موسیقی